یوکرین کو لے کر پریزیڈن پوتن بہت اکرامک ہے وہ آسمان سے لے کر سمندر تک ویدونسک پلان بنا چکے ہیں روسی نیوی کی طاقت بڑھانے کے لیے نئی فریگیٹ ملنے والی ہے سوتروں کے مطابق مارش تک روسی نو سینہ کو ایسے فریگیٹ ملیں گے جو سرکون مسائل سے لیس ہوں گے اتنا ہی نہیں اس میں ائر ڈیفنس سسٹم بھی لگا ہوگا کیا پوروی یوروپ میں نیلے پانی سے مہاویناش کی باروتی کہانی لکھنے کی تیاری ہے کیا یوکرین یدھ کا ویدونسک وستار اب سمندر تک ہونے والا ہے کیا اب مہا ساغر میں سوپر پاور کی لڑائی ہوگی کیا روس اور نیٹو کے بیچ اب تک کی سب سے بڑی جنگ کی پٹک تھا لکھی جا رہی ہے اورگینک فارمنگ کریں گے تو صرف آپ کی سہت ہی نہیں بلکہ آپ کے پیسوں کی سہت بھی اچھی رہے گی اورگینک فارمنگ سکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو ان درابنے سوالوں کا آدھار ہے پریزیڈنٹ پوتین کی وہ آکرامک تیاری جس سے روسی نیوی کی سمدری شکتی بے حساب بڑ جائے گی اور اس تیاری کی گڑی ہے پروڈجیکٹ 22-350 پروڈجیکٹ 22-350 مطلب روس کے جلیوں دھاؤں کو اور زیادہ طاقت دینے والی وہ پریوجنا جو پوتین کی نیوی کو آکرامک بناتی ہے روس کی نو سینہ کو پروڈجیکٹ 22-350 کا اپگریڈڈ میزائل فریگیٹ ملنے والا ہے اس نئے ویدھونسک میزائل فریگیٹ کا نام ایڈمیرل گولوکو ہے روس کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایڈمیرل گولوکو مارچ میں ملے گا یہ نیا نویلہ فریگیٹ کھارے پانی میں اگنی پریقشہ ماس کر چکا ہے روس کے رکشہ منطرالے کی مطابق فشلے سال دسمبر میں ہی فریگیٹ ایڈمیرل گولوکو نے فلنک کی کھاڑی میں شپ بلدس کے سمدری پریقشنوں کے پہلے چرن کو پورا کر لیا پانی میں گھومنے کے بعد سیور نایا ویرف شپ یارٹ کی برد پر لٹ آیا اس اپگریڈڈ یوتھپوٹ کی سمدر میں پہلی تیناتی دس دنوں تک چلی اس دوران یوتھپوٹ کی ٹیم نے اس کی کشمتاؤں کی چانچ کی آڈمیرل گولوکو فریگیٹ کا نام آرسینی گولوکو کی نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے نازیوں کے خلاف سوویت سنگ کے یدھ کے دوران اتری بیڑے کے کمانڈر کے طور پر بھومی کا نبھائی تھی پروجیکٹ 22350 اس سے پہلے دو فریگیٹ بنا چکا ہے یہ تیسرا اس کا فریگیٹ ہے اور جانکاری یہ ہے کہ اس وقت روس کے اتری بیڑے میں دو یوتھپوٹ سنچالت ہیں پہلا ایڈمیرل گوش کو دوسرا ایڈمیرل کاسا ٹونوف اب اس میں تیسرا جڑ گیا ہے ایڈمیرل گولوکو پروجیکٹ 22350 کے پرانے دونوں فریگیٹ میں بنیادی حبلوں کے لیے گروز میزائل کا استعمال ہوتا تھا بغیر اب اس کا نیا ورجن زرکون ہائپرسونک میزائل سے لیس ہوگا ایڈمیرل گولوکو کے پروجیکٹ 22350 فریگیٹ کے اپنی شرینی میں روسی نوزینہ کے سب سے اُنت یوتھپوٹ بننے کی امید ہے یہ فریگیٹ بہو دیشی لڑاکو جہاز ہے جو دشمن کی ستہ کے جہازوں ویمانوں اور پنٹوپیوں سے پربھاوی ڈھنگ سے لڑنے میں سکشم ہے 1500 کلومیٹر سے اتھک کی سیما سے زمین اور 30 اے پرتشتھانوں پر حملے کرتے ہیں یہ یوتھپوٹ 4500 ٹن کا وزند ہونے میں سکشم ہے اونکس اور کیلیبر میزائل لگے ہوئے ہیں یہ ائر دیفنس میزائل سسٹم سے بھی لیس ہے ظاہر ہے یہ نیا ویدھوانسک فریگیٹ شترو دیشوں کے لیے کال ثابت ہوگا ایسے میں جب یکرین یدھ کے ختم ہونے کی فلحال کوئی سمبھاونا نہیں دکھ رہی ہے نیٹوں کے ہتھیار سپلائی کے بعد یدھ کے اور بھیشن ہونے کی آشنگہ بڑی ہوئی ہے تو سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا یکرین یدھ کا وزتار اب سمندر کے راستے نیٹوں دیشوں تک ہونے والا ہے اورگینک فارمنگ کریں گے تو صرف آپ کی صحت ہی نہیں بلکہ آپ کے پیسوں کی صحت بھی اچھی رہے گی اورگینک فارمنگ سکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو موسیقی